اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی عمری و اہلالوقدہ تم من لیسانی افقہو قولی نہیت ہی محترم ساتھیو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات الحمدللہ ہم سورة الانفعال کو پڑھے ہیں ورڈ بائی ورڈ میننگ کے ساتھ اور مکمل سرجمے کے ساتھ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آج ہم اس کی دو آئیتیں آیت نمبر 24 اور 25 اس کو پہلے ورڈ بائی ورڈ میننگ کے ساتھ اور اس کے بعد مکمل ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو سبق کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوحا الذین آمنست آمنست جیبوا للہ وللرسول ازدعاکم لما یحییكم واعلموا ان اللہ یا حولو بين المرعی وقلبه بين المرعی وقلبه وانه اليه تخشارون وَالتَّقُوا فِتْنَاتًا لَا تُسِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَتْ وَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ انشاءاللہ اب ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں یا ایوحا الذین آمنست جیبوا للہ وللرسول اے لوگو جو ایمان لائے ہو نستجیبوا تو مانو کہا مانو للہ والرسول اللہ کے لئے اور اس کے رسول کے اے لوگو جو ایمان لائے ہو تو کہنا مانو یا بات مانو اللہ اور اس کے رسول کے ازدعاکم جبکہ وہ تمہیں بلائیں لِمَا يُحِيكُمْ تاکہ وہ زندگی دے تمہیں وَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ اور جان لو کہ اللہ يَحَوْلِ بَيْنَ الْمَرْئِ وَا قَلْبِهِ اور جان لو کہ اللہ خائل ہوتا ہے بندہ اور اس کے دل کے درمیان وَعَنَّهُ إِلَيْهِ تُشْحَرُونَ اور یہ کہ اسی کی طرف تم سب لٹائے جاؤ گے یا جمع کیے جاؤ گے یعنی مکمل ترجمہ کیا ہوا اے ایمانو والو جب بھی اللہ کے رسول تمہیں کسی کام کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی عطا کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے ساتھ جواب دیتے ہوئے فوراً حاضر ہو جائے کرو اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے قلب کے درمیان خائل ہوتا ہے اور یہ کہ تم سب بلاخر اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے یا کٹھے کیے جاؤ گے وَتَّقُوا اور بچو فِتْنَةً لَا تُسِي بَنَّا اللَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَاتًا وَتَّقُوا اور بچو فِتْنَةً اس فِتْنے سے لَا تُسِي بَنَّا جو ضرور پہنچے گا اللہ زِنہ ظَلَمُوا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا مِنْكُمْ تم میں سے خواستا خواست کر وَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ اور جان لو کہ اللہ شدید العقاب سخت عذاب دینے والا ہے یعنی مکمل ترجمہ کیا ہوا اور اس فِتْنے سے دیرو جو خواست طور پہ صرف ان لوگوں ہی کو پہنچے گا جو تم میں سے ظالم ہے بلکہ اس ظلم کا ساتھ دینے والے اور اس پر خموش رہنے والے بھی انہی میں شریک کر دیے جائیں گے اور جان لو کہ اللہ عذاب میں سختی فرمانے والا ہے ٹھیک ہے جی آمنت باللہ صداق اللہ العظیم